کہ کس کو سنائے حالِ دلِ زہر رہِ ادھا آوارگی میں ہم نے زمانے کی سہر کی ہم نے بھی آوارگی میں زمانے کی سہر کی اچھا میں بڑا واہیات کے بےہودہ گزم کا بابا ہوں سیشن تھا لٹری میرے گر تو بہت سائی لوگ تھے تو مختاز مختی دیکھتے رہے تو آئے آگے مجھے کہتے ہیں اے تو میڈیا چھڑ دے اے تو انہوں کھا جائے گا میں کہتے ہیں اے دی شورت انہوں کھا جائے گی میں کہا مختی صاحب بلی بھی اور بیل کو میں حرفاً یہاں بھی بیان کر میں نے شورت کو کبھی سیریسل ہی نہیں دیا تو ٹی وی میرا گھر کا خرچہ چلاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی میں لیک سکتا ہوں کہے نگے نہیں جنہوں تک تھڑے گا نہیں میں تو نہ بولا گے نہیں وہ جس محفل میں جاتے وہ بندر کی طرح ہموں ادھر کر لے مجھے پتا ہے کہ بابا ایکٹنگ کر رہا میں نے ٹیلیویئن سے اپنے کریئر کا ارغاز کیا ایکٹر لیکن وہی سے پہلے میری کتاب بھی آئی نائنٹین سیونٹی میں نکلے تری تلاش میں اور ماشاءاللہ پچاس ورس ہو گئے ہیں اور اب بھی اچھا پر رہی بلکہ تمانیت مجھے اس بات سے ہوتی کہ عبداللہ بڑے عرصے کے بعد انگلینڈ سے آیا فیصلہ بات گیا تو وہاں پہ اس کو جنگلن جنریشن کے کچھ لوگ ملے تو انہوں نے راس نصریں کی بات کی تو وہ بہت خوش آیا کہنا کہا کہ جب آپ نیکس جنریشن میں ٹیبل کر جاتے ہیں تو دیٹ مینز کہ ہو سکتا آپ سروائیب کر جائیں اور اس سے اگلی جنریشن میں جائیں تو خاصہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ پچاس ساٹھ سا تو نکلے دیری تلاش میں بھی اسی طرح ابھی تک چھپ رہی تو یہ میرا پیرل سفہ اب میں تھوڑا سا اس میں الیوریٹ کر دوں کہ مہتاز مفتی صاحب آپ جانتے ہیں جو یہاں کے رہنے ہیں بڑا ڈراما اور چکرباز بندہ تھا ہاں اس کے آپ جان نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس لہجے میں کہہ رہے ہیں اور کیا تنزیہ ہے یا مزائیہ ہے تو مورننگ میں کرتا تھا تو میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں گیلپ پول ہوتے تھے تو اس میں دو سال کنزیکٹیو میرا نام آیا ایز ای موسٹ پاپلر پرسنائلٹی ان پاکستان تو خان صاحب چوتھے نمبر تھے مذہب کرکٹیئر تھے تب نا تو وہ ایک خاص تو ہم کوئی سیشن تھا لیٹریری تو میرے کے تو بہت سائے لوگ تھے تو مفتاز مفتی دیکھتے رہے تو آئے آگے مجھے کہتے ہیں اے تم میڈیا چھڑ دے اتنو کھا جائے گا میں کہتے ہیں ایدی شورت انو کھا جائے گی میں کہا مفتی صاحب believe me اور بالکل میں حرفاً یہاں بھی بیان کرتا میں نے شورت کو کبھی سیریسلی نہیں دیا that is why پہلے میں جو سو لوگ جانتے تھے اب شاید دس جانتے ہیں لیکن I enjoyed that تو میں اس کے غم اس کا مجھے کچھ نہیں کبھی اتنی شورت تھی ٹی وی کے حالے سے اب ظاہر ہے تو ٹی وی میرا گھر کا خرچہ چلاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی میں لکھ سکتا ہوں کہنے کے نہیں جہوں تک چھڑیں گا نہیں میں تو نہ بولانگے نہیں وہ جس محفل میں جاتے وہ بندر کی طرح موں ادھر کر لے دیں مجھے پتا تھا بابا ایکٹنگ کر رہا اچھا then he wrote me a letter جو میرے پاس پڑا ہوا اس میں انہوں نے مجھ سے اپالوجائز کی اور انہوں نے لکھا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ شورت میں تمہارا کچھ نہیں بگا اور تم عدیب ہونے کے عوالے سے انہوں نے تو پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی شورت جو ہے نا یہ ایک انہائت ہے اس کو آپ انجوئے کریں لیکن اس کو حق کبھی نہ سمئیں اپنی اوقات کو جانے مطلب ہے کہ میں میرا خیال واحد عدیب ان صبح جاتا ہوں مارٹن پارک میں وہاں پہ ایک تقیہ تارد نام کی جگہ تو وہاں پہ لوگ آ جاتے عام لوگوں میں رہتا ہوں اور میں انہی سے سیکھتا ہوں کیونکہ آل دے ٹائم میں زندگی کے ساتھ ربط پہ ہوں میں اسے کٹ آف ہو کہ اپنے آئیوری ٹاور پہ کبھی نہیں بیٹھا نہ میرا کوئی آئیوری ٹاور تھا اور ایک چیز جو میں اور عرض کر دوں کہ یہ تھوڑی سی کوشش میرے بارے میں بھی ہوئی کہ مجھے بابا ڈکلیئر کیا جائے یہ کیونکہ آج کا رسم بہت ہے خاص طور پر غارِ حرام ایک رات چھپی یا دوسری مول کعب شریف چھپی اور بہت مقدس لوگ آئے مجھے اور میرے ہاتھ چونکے اور جناب نظرانے پیش کرنے سے تو پھر میں نے جان بوچ کے اپنے آپ کو بہت جو بھی میرے برائیاں تھیں چند ایک ان کو بڑا شراغے بیان کیا کہ میں یہ نہیں ہوں کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے بابا بن کے بیٹھ جانا اور لوگوں کی مطلب ہے کیوں مزہ آتا ہے بابا بیٹھے ہوئے ہیں توفے آ رہے ہیں یہ بہت پرلسٹ نہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے دوست ہیں قرآنے پروفیسر اپیق اختر گوجر خان والے جب وہ جوگی کا تخلص کرتے تھے اور شاعری کرتے تھے تب سے میرے دوست ہیں اور میں ان کو بہت اڈمائر کرتا ہوں مذہب کے ایزے جو ریلجس فلوسفر اور زباندانی کا قائد تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلامباد آنا تھا اور مفتی صاحب نے ان کے جو تھے دماد ان کے گھر محفل تھی بانوں بھی آئی نہیں تھی اشفاق بھی آئے ہوئے تھے سپیشلی آئے پہلی ملاقعات میں ان سے پہلے تو مجھے بھی جوگی صاحب نے کہا کہ تارڈ اگر ہوں تو وہ ان کے بغیر نہیں تو مفتی صاحب نے ایک دم میری تعظیم کرنی شروع کر دی ان کے پیر کہہ رہے ہیں کہ تارڈ تو وہاں پہ ایک میں قیمت پہ لپیر کرتا ہوں کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے مفتی صاحب میں نے بتایا شرارتی بڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تارڈ یہ جو تم اب لکھتے ہو اور ایک دم کسی گلی میں چلے جاتے ہو ادھر دیکھتے ہو اور کبھی کسی طرف تو یہ تم نے کہاں سے لیا ہے میں نے کہا سر وہ پہلے ذرا ڈر لگتا تھا سیجھے رستے پر چلتے تھے اب ذرا confidence آیا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پار کیا ہے اس پار کے پار کیا ہے ہم جستجو جو ہے تو کیونکہ جس طرح میں نے کل لیکھا کہ رائے راست پہ چلتے ہوئے جب آپ بھٹکتے ہیں تو وہی بڑا لٹریچر ہے بھٹک جانا رائے راست پہ چلنا جو ہے وہ بڑا لٹریچر نہیں ہے تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ اچھا یہ تم نے ان سے نہیں سیکھا پروفیسر فیق اختر کی تھا اور یہ بڑی عجیب ہوگلی میں نے کہا جی میں میں نے ان سے کئی چیزیں جس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی کا محابرہ اردو میں میرا جی چاہتا ہے میں نوٹ کر کے بعد میں استعمال کروں وہی سو پرفیکٹ آباؤڈ اور کئی اس ان کے ایکسپریشن ایسے لیکن نہیں یہ میں خود دیوں تو بابا تو بعد نہیں آنا تھا کہنا کہا لاؤ جی پروفیسر صاحب اے تو انہا پیر ہی نہیں ماندے پروفیسر صاحب نے ایک جواب دیا تھا جو میرا بڑا فیورٹ میں نے کہا جی میں تار صاحب کو بہت شکر بزار کہ یہ مجھے پیر نہیں مانتے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے عقیدت چروع ہوتی ہے وہ ہی سے جہالت چروع ہو جائے تو کیونکہ آپ سوال کرنا چھوڑ گئے تھے تو میں نے عقیدت اگر رکھی تو صرف ایک ہی ہستی سے رکھی آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ میں نہیں چاہتا کہ میں جاہل رہ جاؤں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کدھر نکل جاتے ہیں میری کلاس میں مسلمان سات آچھ لڑکے جو ہیں ان کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا تو بہرحال اگر ویسے اوورال بات کی رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ بہت ضروری پڑھنا آپ کو ایکسٹین سے پڑھتا ہے یہاں کا نہیں باہر نکلیں باہر کی دنیا میں نائزیریا کچھ دیا ہے چیبے جیسے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں جیسے میں نے حرز کیا پڑھنے سے ہی آپ کو وہ ڈھنگ ملتا ہے لکھنے کا اور اس کے پاس observation ہے اور experiences ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو تمام تر experience کرنے ہی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ novel نگال کے لیے ایک ولی اللہ سے لے کے نیچے توائف تک درمیان میں جتنے بھی انسانی پہلوں ہیں ان سے واقعیت رکھے گا تو وہ novel لکھے گا اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ توائف کے کوٹے پہ جائیں چلے بھی جائیں تو اس میں کوئی حرنی ہمارے سارے بزرگ جاتے تھے اس میں مولانا عبدالماجد دریابادی تو انہوں نے ایک خاتون تھی تو انہوں سے گانا مانا سنتے تھے تو ایک روز شام کو ہی طبیعت بے چین ہوئی بے قرار ہوئی کیونکہ بزرگ تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہم ہوں تو ان کے لکھا جائے کہ شام صحیح ان کی طبیعت پر بدماشی تھی بزرگوں کو یہ دیا جاتا ہے یہ بے قراری سی تھی تو شام کا انتظار نہیں کیا اس طرح ہی کیفی اپ میں تو وہاں پہنچ گئے تو وہ دیکھا کہ وہ طبائش جو ہے اگریلو قسم کی تھی وہ ایک بورڈ کا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھی چرخہ کات لے تو انہوں نے دیکھا مولانا تو وہیں سے پیچھے مڑے تو انہوں نے کہا مولانا چلے آئیے تو انہوں نے کہا بھئی ایسی تو ہم گھر میں بھی چھوڑ کے آئے تو چنانے پہ تو میں اور پھر بات اور آگے چلی جائے گی وہ میں نہیں کرنے جاتا کہ کون کون جاتا تھا اور کس کی پہ شیر بند ہو گئے تھے کیونکہ وہاں جانا بند ہوا تھا تو بلکہ اس سے مجھے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے بہت سارے مرشد ہیں بڑے شاہ بھی ہے شاہ حسین بھی ہے سرچل بھی ہے یہ سارے میرے اور فریدل نتار سب سے بڑھ کے جو سب سے زیادہ مجھ پہ اثر انداز ہوئے ہیں منتقل تیر جدیج میں لکھی ہے تو اگر آپ ان دنوں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری منتقل تیر اوریجنل چھپ رہی ہیں تو اس میں میری بھی کچھ کانٹریبیوشن ہے کہ لوگوں کا دھیان اس طرف آیا تو وہ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک تواف بھی میری مرشد ہے جس کا نام مراؤ جان ادا تھا اور کیونکہ اس کا شعر میری زندگی کی تفسیر ہے کہ کس کو سنائیں حال دل زہر رہے دہا آوارگی میں ہم نے زمانے کی سہر ہم نے بھی آوارگی میں زمانے کی سہر نہیں نئے لوگوں کو وہ میری پیر بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو جو ہے ایک پراپر جو کلاسک ٹریننگ ہوتی ہے کہ ناول میں اتنے کردار ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے وہ اس پہلے سیکھ لیں میں بے رہا رہا گسم کا ناولش کے میرے پیچھے نہیں لگے لیکن میں نے جتنے بھی ایک تو میرا وہ پیریڈ ہے پیار کا پہلہ شہر جپسی لیس وے پردیس لیکن اس سے پہلے میں نے فاختہ لکھی تھا ناول کے اور پنجابی کا ناول پکھیرو بائی طبعے اب میں نے آخری جو لکھا ہے وہ اپنا بھگت سنگھ کی لائف پہ ہے پنجابی کا ناول ہے اور اس کا نام ہے میں پنان دلی دے کنگرے کیونکہ ہم اپنے ہیروز کو تو ہن نہیں کرتے دولہ بٹی جو ہے ہم تو مطلب علیکزینڈر کو گلوری فائی کرتے ہیں یا محمود غزمی کو جو باہر سے آئے تھے وہ دولہ بٹی کو نہیں کرتے تو دولہ بٹی کا جو کانفرنٹ تھا اس کے ساتھ اکبر کے ساتھ وہ ایک دولے دیوار ہے اس میں اور دولہ کہتا ہے کہ میں پنان دلی دے کنگرے تس دیوار شکر وانگر پور میں پنان دلی دے کنگرے تس دیوار شکر وانگر پور تس میں بنا اکبر دیا رانیاں تلیا وہاں ڈنگران وانگر ٹوڑ یہ سپیرٹ سی یہ فریڈم کی تو وہ اس کا نام یہی ہے کہ میں پنان دلی دے کنگرے یہ میرا آخری ہے اب یہ ہے کہ میں کس طرح چوائش اس کے آن ورڈز بہاؤ کے آن ورڈز جو بھی پانچ ساتھ ناول ہیں میں نے کوئی ایسا ناول نہیں دکھا جس کی تھیم نے مجھے تنگ نہ دیا میں نے اس کو نہیں چوز کیا وہ مجھے بشین کرتی ایک چیز اور اگر اس میں پوسیبلیٹی ہے تو میں اس کو مطلب ہے کہ صرف ناول لکھنے کے لیے میں نے آج تک کوئی ناول نہیں دکھا اور دوسری بات یہ ہوتی کہ ٹائمز یہ فیل کہ آپ اپنے ہی مقابل میں ہیں جو کچھ آپ نے پہلے لکھا آپ کا کمپیٹیشن آپ کے ساتھ ہی ہے وہ یہ زیادہ کڑی مندل ہوتی کہ آپ نے جو لکھا یہاں تو اس مایار کا لکھیں اگر اس سے آگے نہیں جاستے تو اس مایار کا لکھیں اگر اس سے کم ہے تو پھر مطلب لکھیں تو اس طرح کئی ناول میں نے ان کو اٹیمٹ نہیں کیا تو یہ میرا آخری ناول ہے مجھ کوئی پتہ تھا نہیں چھوڑ چھوڑی رو جاندہ ہے لیکن میں اب سکت نہیں گئی لکھا نہیں جا رہا تو میں مظر کلہ جنگی ہے اس کی میں نے خبر پڑی اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ سوڑ پرو دالبان ہے میں نے کہا نہیں یہ تو ہیومن نیچر کے میں نے ان کی فلسفی نہیں ڈسکس کی میں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ تالبان کیوں ہوئے لوگ اور اس میں میرا یہ ہی تھا کہ ہم جو تھے ہماری نسل جو تھی ہمارے پاس بہت بڑے بڑے آئیڈیل تھے اور ہمارے پاس موزے تنگ تھا اور چے گویرہ تھا اور کاسٹرو تھا اور لمومبہ تھا اور یاسر اور فات تھے اس طرح کر کے انڈونیشیا کے سکارنوں تھے یہ ہماری آئیڈیلز تھے اور جنرل گیپ تھا ویٹنام والا تو جب وہ ختم ہو گیا کانفلکٹ اب جب آئی ٹوٹل کیپٹلیسٹک سسائیٹی تو اس میں جو نوجوان نسل ہے وہ آئیڈیل کی تلاش میں رہتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی آئیڈیل چاہیے تو ان کے نزدیک کیونکہ اور کچھ نہیں تھا وہ ادھر آ گئے تو وہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن جس طرح آپ اپنے جو آبائی قیوار ہیں میں نائنٹین ففٹی ٹو کا دیکھ رہا تھا کیلنڈر گورنمنٹ کا سرکاری چھوٹی ہیں یورپی میشٹ نو کے دوسہیرہ کی بھی چھوٹی تھی دیوالی کی بھی چھوٹی تھی بسند کی بھی چھوٹی تھی ایک آدھ اور جب آپ اپنے آبائی جو قیوار ہیں انہیں چھوڑ جاتے ہیں تو بسند جیسا میرا خلق دنیا بھر میں میں جتنا میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا اس جیسے قیوار دنیا بھر میں نہیں منایا جاتا ہے اچھا اگر اس میں وہ دور لگتی ہے تو ان کو پھانچی دیتے ہیں جو بنتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ پادستان پہ ایٹمی حملے کا آجائے خدا انخواستہ قرچہ ہے تو فوری طور پر جو ایٹیارٹی طرح تعبیر ہوتی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری بند کر تو ہم نے وہ تہوار چھوڑ دی ہے اور ان کی جگہ کیا آیا آپ کے پاس یہ ویلنٹائن دے آگیا ہالوین آگیا اور اس طرح کی نیوئیئر ہی آگیا یہ آپ چاہتے ہیں یہ شخصانہ ہے کہ جب آپ اپنے تہوار چھوڑ دیتے ہیں تو بالکل جن کا آپ کے ساتھ تر لکھی کوئی نہیں ان کو اڈاؤ کیونکہ آپ کو حلہ گلہ سب چاہیے نا انسان کو جشن چاہیے میلا چاہیے مطلب ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تو پتہ نہیں اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں جلی گی اچھا میں بڑا واہیات کے بےہودہ کیسے ان کا بابا ہوں میں باقیوں کی طرح پرانے زمانوں کو اور کیونکہ ہمارا ایک نیگٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ہر چیز کے بعد میں ہم آفٹمیسٹ نہیں ہوتے پیسیمیسٹ ہوتے بڑے عرصے سے بچپن سے عضب پر جمعورت کاری ہے عضب نہیں لکھا جا رہا یہ جنریشن چلی جائے گی پھر کیا ہوگا کوئی باقی نہیں بچا ہم جب شروع کیا پچاس پچپن سال پہلے تو بیدی تھے کریشن تھے یہ بڑے بڑے جائنٹ تھے منٹو تھے ان کی جگہ آشفاق آئے ممتاز مفتی آئے شبیق الرمان تو پہلے سے تھے کرنر محمد مطلب کہ یہ سلسلہ کبھی رکھتا نہیں ہے آج بھی جو بڑے اچھے اچھے ناول نکار میں نام نہیں لیتا وہ آ رہے ہیں اور بڑے ان میں سے ایک یہاں پہ بھی بیٹھی نہیں ہے تو میں یہ جو ایک ہے نا جس کو کہتے ہیں historical misconception کہ جی یہ آ گیا ہے تو اب کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا مطلب کتاب پڑھ رہے ہیں لوگ اور وہ جو کچھ اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں اگر پی ڈی ایپ پہ پڑھ رہے ہیں تو کتاب بھی پڑھ رہے ہیں نا اچھا دوسرا یہ ہے کہ مجھے اب تک یاد ہے کہ شفاق صاحب نے کہا کہ بھئی جب پہلے کیسٹ آئی تھی کیا کتاب ختم ہو جائے گی کیسٹ کے اوپر ہوئے گی کتاب تو میں نے کہا خان صاحب یہ کیسٹ بیس سال پہلے وہاں پہ انٹرڈیس ہوئی ہے یورپ میں تو وہاں پہ اب تک کتاب چھپ رہی اسی طرح یہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں آپ نیو یارک میں جائیں یا کہیں جائیں وہاں لوگ کتاب پڑھ کے بیٹھ وہاں تو آپ سے پہلے آیا ہوا سارا کچھ تو یہ جو ہے کہ کتاب کتاب کوئی نہیں مرنے والی اس طرح نہیں آسانی سے مرتی اور آج سے میں جو کچھ سپوکلیس نے لکھا یا یورپیڈیز نے لکھا یا ہومر نے لکھا وہ آ رہا ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں لوگ اور آخری بات رسی میں پرسنل ہو جاتی کہ یہاں بھی بہت اچھے نئے پبلشر آ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور یہاں پہ وہ جو ایکسپو سینٹر پہ نمائی شریعتی کتابوں کی اس میں بارہ کروڑ کتابیں خریدی گئیں تھی اس میں کچھ اس میں نساب کی بھی تھی لیکن لٹری کتابیں بے شمار خریدی تھی بھئی وہ کون خرید رہا ہے ویسی آپ نے میں ذاتی طور پر پیار کا پیدا شائعر کا اسی ماں ایڈیشن آیا میری کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بیش تیش چاریش یہ لوگ پڑھ رہے ہیں نا مجھے نہیں پڑھ رہے شفیقر رحمان کی آ رہے ہیں کرنل محمد خان کی آ رہے ہیں منٹو کے آ رہے ہیں بیدی کے آ رہے ہیں تو میں شائعری کی طرف نہیں جا رہا میں صرف فکشن کی طرف لائے رہا تو کتاب کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں یہ چلتی گئی